جمنا نگر میں ہوئے امبانی کے پری ویڈنگ فیسٹیوز نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے اور اس شادی کو دنیا کی مہنگی ترین شادی تسلیم کیا جا رہا ہے مکیش امبانی نے اپنے بیٹے کی پری ویڈنگ فیسٹیوز میں پورے بولی ووڈ کو انوائٹ کیا جہاں پر مکیش امبانی اور اس کی پوری فیملی نے مہنگے مہنگے ملبوسات زیب تن کیے وہی پر انہیں بولی ووڈ اداکاروں نے بہت مہنگے مہنگے توفے دیئے تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مکیش امبانی کے بیٹے آنند امبانی اور رادی کا مرچنڈ کو ان کے پری ویڈنگ فیسٹیوز میں کیا گفت ملے تو اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا انہیں اپنے پری ویڈنگ فیسٹیوز میں کروڑوں کے گفت ملے نمبر ون شاروک خان شاروک خان مکیش امبانی کے قریبی دوست ہیں وہ انہیں اپنے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں اور مکیش امبانی شاروک خان کو اپنی فیملی میں ہونے والے ہر فنکشن میں انوائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ شاروک خان مکیش امبانی کے ہر فنکشن میں پرفارم بھی کرتے ہیں دوستو شارو کھان امبانی کے اس پری ویڈنگ فیسٹیوز میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے اور انہوں نے آنند امبانی اور رادی کا مرچنٹ کو ایک مرسیڈیز کار گفت کی اور دوستو اس مرسیڈیز کار کی قیمت ہے آٹھ کروڑ نمبر ٹو ریحانہ دوستو ریحانہ بولیورڈ سے تو بلانگ نہیں کرتی لیکن انہوں نے آنند امبانی اور رادی کا مرچنٹ کو ایسا گفت دیا یہ گفت دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے دوستو مکیش امبانی نے ریحانہ کو اپنے بیٹے کے پری ویڈنگ فیسٹیوز میں پرفارم کرنے کے لیے انوائٹ کیا جس کی وجہ سے ریحانہ کی فین فالوینگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اسی خوشی میں ریحانہ نے رادی کا مرچنٹ کو گولڈ اور ڈائمنڈ سے بنی ہیلز گفت کی ہیں اور دوسری طرف آنند امبانی کو گولڈن چین اور بریسلٹ گفت کیا نمبر تھری سلمان خان دوستو سلمان خان بولی وڈ میں بھائی جان کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے امبانی کے پری ویڈنگ فیسٹیوز میں رادی کا مرچنٹ اور انند امبانی کو مہنگا توفہ دیا انہوں نے ان دونوں کو ان کے پری ویڈنگ فیسٹیوز میں دوبائی میں ایک لکجری اپارٹمنٹ ایزا گفت دیا جس کی قیمت ہے تیز کروڑ صرف یہی نہیں سلمان خان نے امبانیز کے پری ویڈنگ فیسٹیوز میں اپنی پرفارمنس بھی دکھائی نمبر فور دوستو آمیر خان بھی بولی وڈ میں کافی زیادہ جانے جاتے ہیں انہوں نے امبانیز کے پری ویڈنگ فیسٹیوز میں رادی کا مرچنٹ اور انند امبانی کو کچھ مہنگا توفہ نہیں دیا انہوں نے ایک پرنٹنگ گفت کی جس کی قیمت چھ لاکھ روپے ہے اور دوستو اس کے علاوہ آمیر خان نے بھی امبانیز پری ویڈنگ فیسٹیوز میں سلمان خان اور شاروک خان کے ساتھ اپنی پرفارمنس دکھائی نمبر فائیو سیف علی خان اور کرینہ کپور دوستو کرینہ کپور اور سیف علی خان امبانیز پری ویڈنگ فیسٹیوز میں ہر فنکشن میں نظر آئے اسی موقع پر سیف علی خان اور کرینہ کپور نے انند امبانی کو ڈائیمنڈ سے سجا ہوا ایک والٹ گفت کیا دوسری طرف رادی کا مرچنٹ کو ڈائیمنڈ ہینڈ بیک گفت کیا جس کی قیمت تھی ساٹھ لاکھ روپے نمبر سیکس ڈپیکا پاڈکون اور رمبیر کپور دوستو رمبیر کپور اور ڈپیکا پاڈکون اپنے کچھ مصروفیات کی وجہ سے آنند امبانی اور رادی کا مرچنٹ کے تمام پری ویڈنگ فیسٹیوز میں شرکت نہ کر پائے لیکن دوستو انہوں نے جو آنند امبانی اور رادی کا مرچنٹ کو توفہ دیا انہیں دیکھ کر سب شوقت ہو گئے دوستو انہوں نے آنند امبانی اور رادی کا مرچنٹ کو ڈائیمنڈ سے آراستہ ووچز گفت کی جن کی قیمت تھی چھبیس میلین دوستو کیٹرینہ کیف نے بھی ان کی شادی میں شرکت کی انہیں سپیشلی انوائٹ کیا گیا اسی خوشی کے موقع پر کیٹرینہ کیف نے رادی کا مرچنٹ کو گچی ہینڈ بیگز گفت کیے اور دوستو یہ بیگز کافی زیادہ ایکسپنسف تھے ان بیگز کی قیمت اسی لاکھ روپے تھی دوستو جہاں بولی ووڈ کی اداکاروں نے اس شادی میں شرکت کی وہیں پر کرکٹ کے بادشاہ مہیندر سنگھ دھونی نے بھی اس آلی شان شادی میں شرکت کی دوستو مہیندر سنگھ دھونی اپنی پوری فیملی کے ساتھ ان کی پری ویڈنگ فیسٹیوز میں آئے اور انہیں بہت مہنگا گفت بھی دیا اس خوشی کے موقع پر مہیندر سنگھ دھونی نے انہیں ایک گولڈ کا واز گفت کیا جس کی قیمت ایک کروڑ تھی نمبر نائن کرن جوہر دوستو کرن جوہر انڈیا کے مشہور اور امیر ترین پروڈیوسر ہیں امبانی نے اپنی پری ویڈنگ فیسٹیوز میں کرن جوہر کو بھی سٹیج پر نچوا ڈالا ان کی پری ویڈنگ فیسٹیوز پر کرن جوہر نے مکیش امبانی کی پوری فیملی کو ڈائمنڈ بریسلٹ گفت کیے اور اس کے علاوہ آنند امبانی اور رادی کا مرچنٹ کو یورپ کے ٹریول ٹکٹس بھی گفت کیے تو دوستو یہ تھے مکیش امبانی کی بیٹے آنند امبانی اور رادی کا مرچنٹ کو ملنے والے ایکسپینسیف گفت تو فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لگوں کو ویڈیو انٹریسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں